نام دون صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میری آج کی ویڈیو روزے کے متعلق ہے رمضان شریف شروع ہو چکا ہے روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں کسی کام کسی چیز سے رک جانے کا نام سوم ہے کیونکہ روزہ میں انسان روزہ کے دوران کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جاتا ہے اس لئے اسے سون سے تعبیر کیا گیا ہے روزہ کی حقیقت اور معنویت حاصل کرنے کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے باز رہنا غیبت کرنا جھوٹ بولنا زبان سے لغب باتیں کرنا کانوں سے غلط باتیں سننا اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا اور آنکھوں سے ایسی چیزوں کو دیکھنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے رمضان کے روزے تین اجری میں فرض ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر آخری وقت تک خود بھی ہر سال رمضان میں روزے رکھے اور تمام لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پر ازگار بنو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ دوزک سے نجات ہے روزہ آتش دوزک سے بچانے کے لئے ڈھان ہے روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری اپنی پروردگار سے ملاقات کے وقت روزہ دار کوئی خاص دروازہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا جسے باب الریان یعنی سرابی دروازہ کہتے ہیں جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاری کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاری کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کوئی اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اس لئے روزہ دار روزہ کی حالت میں قدم قدم پر اپنے عمال و افعال کا محضبہ کرتا رہے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرے روزہ کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خسنودی عجل و ثباب کے حصول کے لئے اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لئے رکھے جائیں دوسری شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کا روزہ ہو بلکہ تمام اعضاء کو ہر خرابی برائی سے روکے آنکھ کان اور زبان کا بھی روزہ ہو جو شرط ان دو شرطوں کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوید ہے جناب رسالت امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرامی ہے آدمی نے ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس گناہ سے لے کر سات گناہ تک دیا جاتا ہے لیکن روزہ کی اور بات ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لئے ہے میں ہی اس کا عجر جتنا چاہوں گا دوں گا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اور ان شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کا تقدس قیم رکھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی جملہ ساتھوں سے سہر جاب فرمائے آمین ومہنے نایل بلاغ المبین